کیسے ہیں دوستو دوہزار دس کی بات ہے کہ طالبان کی سب سے طاقتور اور مرکزی باڈی ملہ عمر کی نامزد کردہ شورہ کوئٹہ شورہ میں ایک طالبان کمانڈر اپنے کمانڈر سے یعنی ملٹری کمیشن کے انچارج سے اپنے جنگجیوں کے لیے اپنے محاذ کے لیے پیسہ اور اسلاح لینے کے لیے آیا۔ ملٹری کمیشن کے انچارج نے اسے بتایا کہ ان کے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ خود انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں ایک دوسری شورہ کی طرف سے کچھ پیسے اور وسائل آئیں تو وہ اسے آگے اپنی زیلی تنظیموں میں اپنے محاذوں میں ٹرانسفر کر سکیں۔ اب سوچنے کی بات دوستو یہ ہے کہ دوہزار چھے میں اتنے کامیاب سپرنگ اوفینسیو میں جس کی کہانی آپ پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں اپنی دھاک بٹھانے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ کوہٹا شورہ اس قدر کمزور ہو گئی؟ بلکہ سچ پوچھیں تو دوستو دوہزار تیرہ تک، ٢٠٣ تک کوہٹا شورہ یعنی رہبری شورہ خاتمے کے ہی قریب پہنچ گئی تھی۔ اصل میں اس کی وجہ تھی وقت کے وہ ویریبلز جو زمانے کی پٹھاری میں پوشیدہ ہوتے ہیں اور عام طور پر نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو ان پر مشکل آئی اس کا آغاز ہوا ملہ داداللہ کی وجہ سے۔ اب ملہ داداللہ کوہٹا شورہ میں ملٹری کمیشن کے سربرا تھے آپ جانتے ہیں، اپنے پرائے سب ان سے خوف کھاتے تھے۔ تیرہ مئی دوہزار ساتھ میں یہ ہوا کہ انہیں ہلمند میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو نیٹو اور افغان فورسز پہلے سے ان کی آمد کے بارے میں آگاہ تھیں۔ انہوں نے ملہ داداللہ پر اور ان کی ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ انہیں تین گولیاں لگیں لیکن ایک گولی جو سر کے پچھلے حصے میں لگی تھی وہ جان لے وا ثابت ہوئی۔ ملہ داداللہ ایک کرزمیٹک تالبان کمانڈر تھے وہ جنگجوں کو متحد رکھنے اور لڑانے کا ہنر خوب جانتے تھے۔ سو ان کے مرنے سے تالبان کے مرکزی ملٹری کمیشن کو شدید نقصان پہنچا۔ ان کی موت افغان حکومت کے لیے دوستو اتنی بڑی خبر تھی کہ کندھار کے گورنر اسداللہ نے اپنی سرکاری رہیشگاہ میں ملہ داداللہ کی لاش کو عام نمائش کے لیے رکھ دیا تاکہ اپنے پرائے جان سکیں کہ ملہ داداللہ اب نہیں رہے۔ ملہ داداللہ کی جگہ ان کے بھائی ملہ منصور داداللہ کو پھر رہبری شورہ میں ملٹری کمیشن کا ہیٹ بنا دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے وہ اپنے بھائی کے لیول کے کمانڈر نہیں تھے۔ اس لیے وہ یہ خلا پر نہیں کر سکتے تھے اپنے جنگجوں کی نظر میں۔ لیکن یہ دوستو خلا پھر اس وقت پر ہوتا ہوا محسوس ہوا جب امریکہ کے بدرہ میں زمانہ جیل گوانتان عموبے سے تالبان کے ایک سابق ملٹری کمانڈر رہا ہو کر آ گئے۔ کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ دوہزار دس میں ان کے آنے سے ملٹری کمیشن کی سربراہی کا خلا پر ہو سکتا تھا۔ لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنے قد کاٹ اور تجربے میں کوئٹہ شورہ کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ پھر وہ گوانتان عموبے سے چونکہ چھوٹ کر آئے تھے تو ان کی قدر میں اور بھی اضافہ تھا جنگجوں کی نظر میں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ملہ برادر سے بلکل نہیں بنتی تھی۔ سو جب انہیں بلا مقابلہ ملٹری کمیشن کا ہیڈ تسلیم کر لیا گیا اور انہوں نے طالبان کے جنگجو محاذوں میں مختلف نوعیت کی تبدیلیاں کرنا شروع کی تو ان کے ملہ برادر سے جو اختلافات شروع ہوئے تھے وہ شدید ہوتے گئے۔ عبدالقیوم زاکر دراصل صوبوں کے گورنرز کے بجائے جنگجو کمانڈرز کو زیادہ اختیارات دینا چاہتے تھے اور ملہ برادر اس کے علاوہ سوچتے تھے۔ اس کے بعد ملہ عبدالگنی برادر افغان حکومت سے مذاکرات کے بھی حامی تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یہ مذاکرات ہو جائیں۔ عبدالقیوم زاکر ملہ زاکر اس کے بھی سخت مخالف تھے وہ ابھی یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گواندان آموبے سے رہائی کے فوری بعد عبدالقیوم زاکر جب کوئٹا شورا میں آئے تو انہیں پاکستانی ایجنسیز کی برپور سپورٹ بھی حاصل تھی۔ سو ان کے پاس یہ طاقت تھی۔ ایران سے بھی ان کے تعلقات تھے، سعودی عرب سے بھی ان کی بہت اچھی بنتی تھی، ڈونرز بھی وہاں کے کچھ ان کے ساتھ تھے۔ سو دونوں سینئر لیڈرز یعنی ملہ عبدالگنی برادر اور ملہ زاکر کی لڑائی کی وجہ وہ دوسرا بڑا نکتہ تھا جس سے کوئٹا شورا کمزور ہونا شروع ہوئی۔ ان دنوں پاکستان دوستوں نہیں چاہتا تھا کہ اگر کبھی مذاکرات کا وقت آئے تو پاکستان کو مذاکرات سے اوٹ کر دیا جائے اور ڈائریکٹ تالبان اور امریکہ مذاکرات کر لیں یا تالبان اور افغان حکومت براہ راست مذاکرات کر لیں اور پھر کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں جو پاکستان کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اس لیے پاکستان پہلے دن سے تالبان کی شوراؤں اور افغان حکومت دونوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھا۔ ایران بھی ایسا ہی کر رہا تھا عرب ممالک چین اور روس بھی یہی کرتے تھے لیکن ظاہر ہے پاکستان اس گریٹ گیم کا بڑا پلئیر تھا۔ تو دوستو جب ملہ زاکر نے دیکھا کہ ملہ برادر اپنے طور پر افغان حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں اور جنگی حکمت عملی میں بھی ان کی نہیں چلنے دے رہے تو کسی موقع پر انہوں نے یہ خبر اپنے پاکستانی سورسز کو لیگ کر دی۔ خوٹہ شورا کے سب ڈونرز سمجھ رہے تھے کہ اگر اس مرکزی باڈی کو فال رکھنا ہے، ایکٹیو رکھنا ہے تو دونوں لیڈرز میں سے کسی ایک کی مرضی ہی چل سکتی ہے۔ ایک جنگل میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ سو دوستو ہوا یہ کہ دوہزار دس میں، ٹو تھوزن ٹین میں، کراچی میں ایک ہائی ویلیو خفیہ آپریشن ہوا۔ اب دلچسپ بات دیکھئے کہ اس میں سی آئی اے اور پاکستانی ایجنسیز دونوں کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ایک چھاپا مرا گیا اور اس چھاپے میں طالبان کے کئی اہم افراد گرفتار ہوئے ایک ساتھ۔ ان گرفتار ہونے والوں میں ملہ عبدالقیوم زاکر اور ملہ برادر دونوں ہی شامل تھے۔ اس خبر کا پاکستانی میڈیا میں کوئی چرچہ نہیں ہوا حالانکہ طالبان کے سب سے زیادہ متحرک رہنما سب سے بڑے رہنما گرفتار ہو چکے تھے۔ صرف ڈان نیوز نے ایک چھوٹی سی خبر چھاپی کچھ تفصیلات بھی انہوں نے لکھی لیکن باقی میڈیا میں اس کی گونج سنائی نہیں تھی۔ امریکی اخبارات اس بات پر حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت دوستو اس بات پر ہوئی کہ چند دن بعد بغیر کوئی وجہ بتائے ملہ عبدالقیوم زاکر کو ارہا کر دیا گیا جو واپس کو اٹھا شورا میں ملٹری کمیشن کو ہیڈ کرنے لگے۔ جبکہ ملہ برادر کو نہ صرف مسلسل گرفتار رکھا گیا بلکہ امریکیوں کے بار بار مطالبے کے باوجود انہیں نہ تو فری ایکسیس دی گئی ملہ برادر تک نہ ہی انہیں امریکہ کے حوالے پاکستان میں کیے۔ وہ مسلسل آٹھ سال قید میں رہے جس کا بڑا حصہ ظاہر ہے انہوں نے ہاؤس اریسٹ میں گزارا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے جو تھے ظلم خلیلزاد ان کی سفارش پر ملہ عبدالقینی برادر کو آٹھ سال بعد رہا کیا گیا تھا کہ وہ دوہا مذاکرات میں تالبان کی نمائندگی کر سکیں۔ تو خیر دوستو یہ دو باتیں ہو گئیں۔ کوٹا ایشورہ کے کمزور ہونے کی ایک یہ کہ ملہ داداللہ جیسا کمانڈر مارا گیا تھا دوسرا یہ کہ تالبان کے سب سے اہم سیاسی لیڈر ملہ عمر کے سب سے قریبی ساتھی ملہ برادر گرفتار ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو ان دو کے علاوہ دو اور معاملات بھی تھے جنہوں نے کوٹا ایشورہ کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ لیکن آپ کرشمہ دیکھئے کہ کوٹا ایشورہ کو نقصان تو پہنچا لیکن یہ دونوں فیکٹرز تالبان کو افغانستان کے مشرق، مغرب اور شمال میں قدم جمانے میں مددگار بھی ثابت ہوئے۔ آپ نے جو دوہزار دس اور گیارہ میں اچانک سے ایسے نقشے ٹی وی سکرینز، آن لائن آرٹیکلز اور اخبارات میں چھپتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ جن میں دکھایا جاتا تھا مختلف رنگوں سے کہ تالبان افغانستان کے کس کس علاقے میں قدم جمع چکے ہیں، کتنے ازلا اور کتنے صوبوں پر ان کا کنٹرول ہو چکا ہے، کتنوں میں صرف ان کی موجودگی ہے، کتنوں میں ان کی جنگی مشینری قائم ہے، کہاں کھاں نیٹورک ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان نقشوں کا آغاز بھی ملہ برادر کی گرفتاری کے بعد ان تالبان شوراؤں کی کوششوں سے ہوا تھا جو کوٹا شورا کا حکم نہیں مانتی تھی۔ اب یہ فیکٹرز کیا تھے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو تالبان کی سب سے بڑی طاقت جلال الدین حکانی کے بارے میں جاننا ہوگا۔ دوستو جلال الدین حکانی افغان جہاد کے وہ کردار تھے جنہیں لیجنڈری حیثیت حاصل رہی ہے۔ سوویت روس سے جنگ کے دوران امریکی اہلکار ان کے ساتھ تصاویر بنواتے تھے، امریکی صدر رونلڈ ریگن انہیں فریڈم فائٹر کہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سی آئی اے انہیں اپنا سب سے اہم ہتھیار کہتی تھی۔ پاکستان کے علاقے میران شاہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں ان کی مرکزی باڈی میران شاہ شورا بھی قائم ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ افغانستان کے مشرقی صوبوں، لوگر، ننگرہار، پکتکیا اور پکتیا میں بھی بہت طاقتور تھے۔ جب امریکہ نے طالبان کی حکومت ختم کی تو حکانیز ہی نے سب سے زیادہ امریکیوں کو پریشان کیا۔ آپ جان چکے ہیں کہ کوٹا شورا کے قیام سے بھی مہینوں پہلے انہی کے فائٹرز نے امریکہ سے جنگ شروع کی تھی۔ پھر جب رہبری شورا کوٹا شورا یہ قائم ہوئی تو وہاں حکانیز کو نمائندگی بھی دے دی گئی تھی۔ دوہزار چھے کے سپرنگ افنسیو میں حکانیز نے ہی طالبان کے سب سے طاقتور ملٹری ونگ کے طور پر اس لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ لیکن اس مہم کے بعد کوٹا شورا اور حکانیز میں اختلافات شروع ہو گئے بلکہ پہلے سے تھوڑے بہت تھے وہ بڑھنے لگے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جلال الدین حکانی کے بیٹے سراج الدین حکانی کوٹا شورا میں اپنی نمائندگی سے خوش نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ طالبان جس طرح امریکیوں پر حملے کر رہے ہیں یہ بہت سست طریقہ ہے۔ ان کا آئیڈیا تھا کہ افغانستان میں موجود تمام طالبان کمانڈرز کی رسائی مرکزی باڈی تک ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے حملوں کے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں اور یہ آئیڈیاز پیش کریں۔ ان آئیڈیاز پر سینئر کمانڈر مرکزی باڈی میں مزید کام کریں پھر بہتر پلاننگ اور وسائل کے ساتھ پوری تنظیم کی منصوبہ بندی سے وہ کاروائیاں کی جائیں جن کے آئیڈیاز وہ لے کر آئے ہوتے تھے۔ انہیں کوئٹہ شورا سے یہ بھی شکایت تھی کہ وہ ایک برائے نام قسم کا ملٹری کمیشن بنا کر مطمئن ہو گئی ہے جس میں تمام مقامی طالبان کمانڈرز اپنے طور پر کاروائیوں کی پلاننگ اور ایکزیکیوشن کرتے ہیں۔ جبکہ مقامی کمانڈرز سینئر کمانڈرز کی طرح تجربہ نہیں رکھتے اس لئے اکثر ان کے حملے ناکام ہوتے ہیں جن میں جنگجوں کی جانے بھی جاتی ہیں اور پیسے کا بھی بے جا نقصان ہوتا ہے۔ پھر سراج الدین حکانی یہ بھی سمجھتے تھے کہ طالبان کو خودکش حملوں اور گوریلا جنگ کے نئے طریقوں پر کام کرنا چاہیے۔ وہ یہ سب کچھ تبدیل دراصل کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح کی ان کی اور بھی پلاننگز تھیں لیکن کوئٹہ شورا ہر بار سراج الدین حکانی کی یہ تجاویز مسترد کر دیتی تھی۔ اس پر وہ خوش نہیں تھے۔ انہیں یہ بھی شکایت تھی کہ کوئٹہ شورا کی اطاعت جب انہوں نے قبول کی تھی اس وقت انہیں ان کے حصے کے برابر جو ڈالرز اور جو پیسے ملنے تھے وہ نہیں مل رہے تھے۔ تو دوستو یہ سب ان کے خیالات تھے، ناراضگیاں تھیں۔ لیکن دوہزار چھے تک سراج الدین حکانی کی بات بس بات ہی تھی کیونکہ ان کے والد جلال الدین حکانی اصل فیصلہ کن شخصیت تھے۔ ان جیسے کرزمیٹک کمانڈر کی موجودگی میں کسی اور کی چلتی ہی نہیں تھی۔ مگر دوہزار چھے کے بعد حالات بدلے۔ دوہزار سات میں جلال الدین حکانی جن کے صحت ایک عرصے سے ٹھیک نہیں تھی بہت خراب ہو گئی۔ انہوں نے میران شاہ شورا یعنی حکانی نیٹورک کا سارا امتظام اپنے بیٹے سراج الدین حکانی کے سپرد کیا اور خود مستقل آرام کرنے لگے۔ اب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ نوجوان سراج الدین حکانی اب ایک طاقتور شورا، میران شاہ شورا کے سربراہ تھے۔ کوئٹا شورا سے انہیں اپنے مشورے نہ ماننے اور پیسے نہ دینے کے علاوہ بھی ایک شکایت تھی۔ اور یہ شکایت ایک راز تھی جسے وہ جانتے تھے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے کبھی کوئٹا شورا کے کسی رکنے زبان سے تو نہیں بولا تھا۔ لیکن عملاً وہ یہی کرتے تھے۔ راز یہ تھا کہ کوئٹا شورا کے لیڈرز حکانیز کو اپنا طاقتور جنگ جو ساتھی تو سمجھتے تھے، ملٹری پارٹنر تو مانتے تھے۔ لیکن سیاسی پارٹنر انہیں نہیں مانتے تھے۔ مطلب یہ کہ حملوں میں وہ سب سے زیادہ بروسہ بہرحال حکانیز پر ہی کرتے تھے۔ لیکن مذاکرات کب کرنے ہیں، قصے کرنے ہیں، کرنے بھی ہیں یا نہیں، اس جیسے فیصلوں میں وہ حکانیز کو شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ مللہ عبدالگنی برادر، مللہ داداللہ، مللہ اختر منصور سمیت، کوئٹا شورا کے تمام مرکزی قائدین کم و بیش ایسی ہی سوچ کے حامل تھے۔ اس ناراضگی اور سوچ کا نتیجہ دوستو یہ نکلا کہ سات آگست دوہزار سات، ٹو تھوزن سیون کو سراج الدین حکانی نے کوئٹا شورا سے الہدگی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے مران شاہ شورا کی پرانی آزاد حیثیت بحال کر لی۔ اب وہ کوئٹا شورا سے احکامات لینے کے پابند ہرگز نہیں رہے تھے۔ جہاں تک فنڈز کی بات تھی دوستو تو فنڈز کے ذرائع پہلے سے ان کے اپنے موجود تھے۔ انہی سے دوبارہ انہوں نے رابطے استوار کر لیے جس کی بطولت اگلے ہی سال، یعنی دوہزار آٹھ میں حکانیز نے سعودی عرب، پاکستان اور پرائیویٹ عرب عرب پتیوں سے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالرز جمع کر لیے۔ انہیں القاعدہ سے بھی دوستو سالانہ دو کروڑ کے قریب ڈالرز ملتے تھے۔ پھر القاعدہ سے تعلق کی وجہ سے انہیں ایسے جنگجووں کا ساتھ بھی ملنے لگا تھا جو عام طور پر کوئٹا شورا کو حاصل نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ ان کے دس ریسد فائٹرز پاکستان کی کل ادم تنظیموں جیسا کہ لشکر تیوہ، ٹی ٹی پی اور لشکر جنگوی پر مشتمل تھے کچھ خاص بھی گئے۔ اس کے علاوہ القاعدہ ہی کی وجہ سے سینٹرل ایشیا، چچینیا اور عرب سے بھی جنگجو مختلف علاقوں سے عرب کے حکانی نیٹورک کی مدد کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی کاروائیوں میں شریک ہوتے تھے۔ اب اس سب کی وجہ سے حکانی نیٹورک کے حملوں کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی اور اس زیادہ شدت اور زیادہ کاروائیوں کی وجہ سے انہیں عالمی ڈونرز جو ان کے حمایتی تھے ان سے فنڈ بھی زیادہ سے زیادہ ملنے لگے تھے۔ زیادہ مالی وسائل ہی کی مدد سے حکانیز امریکیوں کے سب سے خطرناک ہتھیار ڈرونز کے بعد، نائٹ ریٹز یعنی رات کے حملوں سے بچنے کے بھی قابل ہو گئے تھے۔ کیونکہ اب وہ بلیک مارکیٹ سے نائٹ گوگلز آسانی سے خرید سکتے تھے۔ ہاں بس ڈرون حملے اب بھی ایسا اتھیار تھا جس کا توڑ ان کے پاس نہیں تھا۔ سراج الدین حکانی کے ایک ایڈوائزر نے انٹرو میں ایک دفعہ بتایا کہ اگر ڈرونز نہ ہوں تو وہ افغانستان پر ایک مہینے میں قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی جنگیو صلاحیتوں میں اضافے کے لیے دوستو حکانیز کے پاس ایرانی فوج سے پاسداران انقلاب کے ایڈوائزر بھی ہوا کرتے تھے۔ جبکہ پاکستانی مشیر اس کے علاوہ تھے۔ پاسداران انقلاب یا آئی آر جی سی دوستو وہی فوج ہے جس کی تفصیل ہم آپ کو مسلم دنیا کی سرد جنگ میں دکھا چکے ہیں۔ تو یہ انقلابی گارڈز آئی آر جی سی حکانیز کی تربیت کرتے تھے اور ان کو فنڈز بھی دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حکانیز کے نمائندے، کوٹہ شورا کے نمائندے اور درجن بھر دوسری افغان شوراوں کے نمائندے ایرانی شہر مشہد میں بھی بیٹھتے تھے۔ اسے مشہد آفیس کہتے تھے۔ اب یہ مشہد آفیس کیا تھا؟ افغانستان پر امریکی حملے کے کچھ سال بعد ہی دوہزار چھے تک ساری دنیا کے ملٹری ایکسپرٹس سمجھ چکے تھے کہ طالبان آج نہیں تو کل دوبارہ قابل پر قابض ضرور ہو جائیں گے۔ اسے لیے سب ہمسایہ قوتیں اور مسلم دنیا کے اہم ممالک نے طالبان اور اہم شوراوں سے ذاتی تعلقات بنا لیے تھے۔ اس تعلق کے لیے وہ انہیں مالی، اسکری یا انفرمیشن کی شکل میں مدد فراہم، تعاون فراہم کرتے رہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے ایران نے بھی اپنے شہر مشہد میں ایک آفیس کھول رکھا تھا جسے آپ وہ جو بعد میں قطر میں طالبان کا آفیس کھولا گیا اس کے سٹائل کا ایک کیمپ کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بہت سے طالبان جنگیوں کے خاندان امریکی حملے کے بعد ایران شفٹ ہو گئے تھے۔ تو مشہد آفیس کے ذریعے ایران نے امریکہ مخالف قوتوں کے ساتھ جو افغانستان میں تھے طالبان کی شکل میں ان سے بھی تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ اور تہران میں کابل کے سفارت خانے کے ذریعے افغانستان کی جمہوری حکومت کے ساتھ بھی اس کے تعلقات قائم تھے۔ حکانیز کے ایرانی ایڈوائزرز اور فنڈز دوہزار بارہ اور تیرہ میں اس کے لیے دوستوں مسئلہ بننا بھی شروع ہو گئے۔ کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب نے دباؤ ڈالا شروع کر دیا تھا کہ وہ ایران سے تعلقات ختم کریں۔ اسی لیے دوہزار تیرہ میں حکانیز نے اپنے تمام ایرانی ایڈوائزرز واپس بھیج دیئے تھے۔ یہی دباؤ پاکستان اور سعودی عرب کی طرف سے باقی شوراؤں پر بھی تھا۔ اس لیے طالبان کے تمام دھڑے منڈا زاکر کے محاصمیت ایرانیوں سے چھپ کر تعلقات قائم رکھتے تھے۔ فنڈز اور تعاون بھی لیتے تھے اور پاکستان اور عرب ممالک سے بھی ان کے تعلقات تھے اور ان سے بھی وہ فنڈز اور تعاون لیتے تھے۔ کیونکہ سب ایک دوسرے کی ضرورت تھے اس لیے ایک بلائنڈ آئی سب رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مشہد آفیس میں سب شوراؤں کے نمائندے بہرحال موجود تھے اور انہیں وہاں سے ایران نے کسی نمائندے کو کسی شورا کے نمائندے کو نہیں نکالا تھا۔ حکانیز نے دوہزار تیرہ تک دوستو اپنے کئی طاقتوں اور کمیشنز بھی تیار کر لیے تھے۔ ان میں سب سے خطرناک کمیشن فدائین کا تھا۔ یہ خودکش حملہ آوروں کی ایک پوری کھیپ تھی جو مشکل ترین آپریشنز انجام دینے کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ اس میں چودہ سے فورٹین سے لے کے تئیس ٹونٹی تھری ایئرز کے نوجوان خودکش بمبار نوجوان بچے بھرتی کیے جاتے تھے جن کی تین مہینے سخت تربیت ہوتی تھی۔ اس تربیت میں غیر ملکی ٹرینرز بھی شامل ہوتے تھے۔ پھر ہر محاذ کے ساتھ ان میں سے کچھ خودکش بمباروں کو سیٹ کر دیا جاتا تھا۔ مشکل ترین حملوں میں فدائی کمیشن کے انہی عمل آوروں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ شروع میں انہوں نے حکانیز نے کوشش کی کہ بڑی عمر کے خودکش بمبار تیار کیے جائیں لیکن وہ اکثر آسانی سے گرفتار ہو جاتے تھے اور پھر انہیں برین واش کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا ان کے ٹرینرز کے لیے۔ سو جلد ہی تجربے سے سیکھتے ہوئے حکانیز نے صرف کم عمر خودکش بمبار بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ مران شاہ شورا کے ایک ڈیپٹی نے اپنے انٹریو میں ایک دفعہ بتایا کہ دوہزار پندرہ میں ان کے پاس دس سے پینتیس سال کی عمر کے سینکڑوں خودکش عمل آور تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن ان میں سے بھی ان کے مطابق زیادہ تر کی عمریں چودہ سے تئیس سال کے درمیان تھیں۔ تو یہ فدائین کمیشن تھا اسی طرح کا ایک بارودی سرونگ کمیشن بھی تھا۔ اس میں دس دس کی ٹیمیں بارودی سرونگیں بچھاتی تھی اور پھر ایک ضربتی کمیشن اس کے ساتھ تھا۔ اس میں بھی صرف دس جنگ جنگوں کا ایک گروپ ہوتا تھا جو تیز ترین رفتار سے حملہ کر کے واپس آ جاتا تھا اور اس کے ذمہ چھوٹ چھوٹے دہات میں تالبان کی ریٹ قائم کرنا ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ جو حکانی سیکھ کر انجام دے رہے تھے بہت ہی جدید طریقے تھے جو انہوں نے ویتنام اور جنوبی امریکہ کے گوریلا فائٹرز سے لے کر سوویت روس کے خلاف جنگ کے ذاتی تجربات سے سیکھے تھے۔ اب انہیں چین، ایران اور پاکستان کے ایڈوائزرز بھی تربیت دے رہے تھے مدد دے رہے تھے۔ سو حکانیز ایک ایسی قوت تھے جن سے امریکہ اور اتحادی واقعی بہت پریشان تھے۔ قابل میں بڑے بڑے خوفناک اٹیکس کے پیچھے انہی کا نام لیا جاتا تھا۔ جیسے کہ امریکہ میں ایمبیسی پر حملہ ہوا، انڈین ایمبیسی میں دھماکہ ہوا، انٹر کانٹینیٹل ہوتل پر خودکش حملہ ہوا اور سرینہ پر بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا۔ ان سب میں حکانیز کا نام لیا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے وہ ہیں۔ اور اب ان کے بعض کمانڈر یہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ حکانی نیٹورک کا الگ ہو جانا وہ تیسرا بڑا فیکٹر تھا جس نے طالبان کی مرکزی رہبری شورا یعنی کوئٹا شورا کو کمزور کیا۔ لیکن ساتھ میں ہی حکانیز نے مشرقی صوبوں میں افغانستان کے اپنے ذریعے طالبان کی طاقت بڑھائی بھی۔ یاد رکھیں دوستو کہ طالبان افغان مساہمت کا برینڈ تھے جسے سب استعمال کرتے تھے۔ جبکہ شورائیں اور محاذ وہ بوڈیز تھیں وہ نیٹورکس تھے چھوٹے چھوٹے جو اپنے اپنے دائرے میں اس برینڈ کو استعمال کرتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب شورائیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تو ایک دوسرے کی دشمن تھیں۔ اختلافات تھے بعض اوقات لڑائی بھی ہوتی تھی لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق تھا۔ وہ یہ کہ امریکیوں کو اپنے ملک سے نکالنا ہے اور سیاسی سربراہی ملہ عمر کی نامزد کردہ کوٹا شورا کے پاس ہی رہے گی۔ تو یہ ایک پیچیدہ معاملہ تھا امید ہے آپ اس کی حرکیات سمجھ گئے ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چوتھا فیکٹر کیا تھا جو سب سے ہم تھا اور سب سے طاقتور بھی تھا۔ اس فیکٹر نے کوٹا شورا کو دوستو مالی طور پر کنگال کر دیا تھا۔ لیکن تالبان کو افغانستان کے طول عرض میں پھیلانے کا باعث بھی یہی فیکٹر بنا۔ یہ فیکٹر تھا پشاور شورا۔ اب یہ پشاور شورا کیا تھی؟ اس نے کیسے جنم لیا؟ کیوں یہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ کوٹا شورا کو اپنے فنڈز کے لیے بھی اس کی طرف دیکھنا پڑتا تھا؟ اسے چلاتا کون تھا؟ اسے بنایا کس نے تھا؟ جو اسے چلاتے تھے وہ آج کے نئے تالبان والے افغانستان میں کہاں ہیں؟ کس عہدے پر ہیں؟ پھر دوستو یہی وہ وقت تھا یعنی دوہزار دس اور بارہ کے درمیان کا جب تالبان جنجو نے بڑھ چڑھ کر اپنے لیڈرز سے سوال کرنا شروع کیا کہ ملہ عمر کہاں ہیں؟ ملہ برادر کی گرفتاری کے بعد کون لیڈ کرے گا یہ بات وہ پوچھتے تھے کہ ملہ عمر خود واضح کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ملہ زاکر اور ملہ اختر منصور کی باہمی چپکلش کا فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس میں بھی کمانڈرز پوچھتے تھے کہ ملہ عمر اپنی رائے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اس سب کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ ملہ عمر کی موت کب ہوئی؟ کب تک اسے چھپایا گیا؟ کس نے چھپایا؟ پاکستان اور افغان فورسز کو حقیقت کا کب پتا چلا؟ ان کی جگہ نیا امیر کیسے چنا گیا؟ اور پھر نئے امیر کی اچانک اتنی جلدی ٹرون حملے میں ہلاکت کیسے ہو گئی؟ ملہ عمر کے بیٹے محمد یعقوب کا نئے سیٹ اپ میں کیا کردار تھا؟ اس سب پر ہم دوستو اب یہ ویلو کافی طویل ہو گیا تو اگلے میں بات کریں گے ضرور دیکھئے گا اور تالبان نے یہ پوری جنگ کیسے لڑی؟ یہ صرف ایک اپیسوڈ کے بجائے آپ اگر شروع سے دیکھیں گے تو آپ اسے بہتر طور پر سمجھیں گے شکریہ